اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں اپنے چینل پہ بہت ہی مزیدار سا میٹھا رسملائی بنائیں گے آج ہم آپ کے لئے اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے یہ ایسا میٹھا ہے اور یہ بہت ہی کم بجڑ میں تیار ہونے والا میٹھا ہے جو ہم آپ کے لئے آج لے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسے آج جرائی مل پورڈر سے بنائیں گے تو بہت ہی کم بجڑ میں اور کم وقت میں ٹیسٹی سے بن کے تیار ہوگی ہماری رسملائی تو چلیں آئیں پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسملائی کیسے بناتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اسے آپ فالو کیجئے گا تو بہت ہی امدہ سی رسملائی پھر یہ بن کر تیار ہوگی تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ون لیٹر ملک ہم نے لے لیا ہے اچھی طرح ہم پہلے دودھ کو بوائل کریں گے جب دودھ بوائل ہو جائے گا اچھی طرح سے تو اس میں ہم دو سے تین عدد ہم نے لے لیا ہے ہری علائیچی اور ہری علائیچی ہم نے تھوڑی سی توڑکی اس میں ڈالی ہے تاکہ اچھے سے اس میں اس کا علائیچی کا ذائقہ دودھ میں شامل ہو جائے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ شگر شگر آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کھانا تو آپ اس میں شگر کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ میٹھا کم استعمال کرتے ہیں تو آپ شگر کو کم کونٹیٹی میں لے سکتے ہیں شگر ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا میکس کریں گے تاکہ دودھ میں اچھی طرح شگر ڈیزولف ہو جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے باریک پیسے ہوئے پستے اور ہم نے یہ کرش کر لیے ہیں تھوڑے سے بادام آپ کو جو سی بھی ڈرائی فروٹ اچھے لگتے ہیں آپ اس میں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اور اب ہم ملکو رکھ دیں گے تھوڑا سا تھک ہونے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے ربڈی فارم میں آ جائے تو جب تک کے لیے ہم بنا لیتے ہیں رس ملائی کے لیے بالز کس طرح تیار کرتے ہیں دیکھیں آئیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ڈرائی مل سوکھا دودھ ہم نے لے لیا ہے تقریباً ون کپ اس میں ہم نے دو سے تین عدد ہریل آئچی ہم نے اس میں بھی توڑ کے ڈال دی ہے تاکہ اس میں بھی اس کی خوشبو اور ذائقہ آ جائے جو ہم بالز بنا رہے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ہم نے ڈالا ہے میدہ میدہ بلکل برابر کر کے لیول میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ون ٹی بل سپون گھی آپ چاہے تو یہاں پر بٹر بھی لے سکتے ہیں اور اگر چاہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں مگر گھی اور بٹر پر بنائے تو زیادہ اچھا لگے گا یہ اور اب ہم نے لے لیا ہے ون ایگ اس کو ہم پھیٹ لیں گے اچھی طرح اگر ایگ آپ نے بڑھا لیا ہے تو وہ آپ آدھا ڈالیں گے اور اگر نارمل سائز کا ایگ لیا ہے تو پھر آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا ڈال دیں گے اور اب اسے ہم مکس کریں گے جتنے بھی ہم نے انگریڈینٹس اس میں یوز کریں ہیں وہ ڈالنے کے بعد اسے ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اچھی طرح اور اب اسے ہم جس 2-3 منٹس کے لیے ہلکے آتوں سے صرف گندیں گے بہت دیر تک اسے ہوا میں کھلا نہیں رہنے دیں گے کیونکہ اس میں کریک پڑ جاتے ہیں تو بس جلدی جلدی سے ہم ساری بالز بنا لیں گے یہاں پر ہم نے یہ میڈیم سائز کی بالز بنائی ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹی نہ بہت زیادہ بڑی تو بس جلدی جلدی سے ہم یہاں پر ساری بالز تیار کر لیں گے اور یہاں پر ملک تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے اب ہم نے جو بالز تیار کی تھی وہ اس میں اکی کر کے ہم ساری رسمہ لائی کی بالز اس میں ڈال دیں گے اسے ہم کور کر کے رکھیں گے جسٹ ون میرٹ کے لئے جیسے ہی دو تھوڑا سا اوپر آئے گا پھر اسے ہم کھولیں گے بالز ہماری دیکھیں اپنے سائز میں بڑی ہو گئی ہیں اسے بس ہم تھوڑا تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے کسی بھی چمچ سے فلیٹ چمچ سے اسے ہم اسے ٹرن کریں گے بہت زیادہ اس میں ہم چمچ نہیں چلائیں گے دیکھیں کتنی جلدی سے یہ ہماری جو بالز ہیں اپنے سائز میں ڈبل ہو گئی ہیں ہم نے کتنی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنائی تھی اور یہ آہستہ آہستہ کچھ منٹس میں یہ اپنے سائز میں بڑی ہوتی جاتی ہیں چاہے تو اس وقت بھی اس میں تھوڑے سے ڈرائی فوڈ ڈال سکتے ہیں پسٹا اور بادام جو آپ کو پسند ہے ہم اسے آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے یوں ہی رکھیں گے لو ٹو میڈیوم فلیم میں ہم رکھیں گے آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے بعد ہم اسے رکھیں گے فریز میں تھنڈا ہونے کے لیے تو اسے ہم اچھی طرح تھنڈا کریں گے اور اسے ہم اینڈ میں اگر آپ چاہیں تو اس کی گارنیچنگ پسٹے اور بادام سے کر سکتے ہیں تاکہ یہ لوک وائز میں اور بھی زیادہ آپ کو امدہ لگے تو پھر آپ نے دیکھا ہم نے کس طرح مزی سے اور ایزی سے ہم نے رسمالائی بنائی ہے جو بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے بنائی ہے ڈرائی ملک پوڈر سے تاکہ یہ جلدی سے تیار ہو جائے تو آپ بھی اسے ضرور اپنے گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا